بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان پانچ باتوں سے عورت کی عقل کا پتہ چل جاتا ہے جس عورت میں یہ پانچ باتیں ہوں وہ عقل مند ضرور ہوگی ناظرین ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے اور اگر اس کو کوئی بے عقل یا بے وقوف کہہ دے تو اس کے لئے یہ گالی کے برابر ہوتا ہے اور اس بات پر وہ سخت ناراض بھی ہوتا ہے ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انسان کے اندر عقل پائی جانے کی چھے نشانیاں ہیں عقل رکھنے والا شخص غصے کے وقت بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے خوف کے وقت سبر کرتا ہے اور مالداری کے وقت میانہ روی سے کام لیتا ہے ہر حال میں تقوی اختیار کرتا ہے صلح رحمی کرتا ہے اور لڑائی جھگڑے سے اتناب کرتا ہے ناظرین غصے کے وقت بردباری اختیار کرنا عقل مندی کی نشانی اس لئے بتلائی گئی ہے کہ جب بندہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی عقل قابو میں نہیں رہتی اور یہ عقل مند ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل پر قابو رکھتا ہے اور ایسے کام کا مرتقب نہیں ہوتا جس پر بعد میں پریشان ہونا پڑے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر میں منعول ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو غیظ و غضب میں صبر کا اور نادانی و جہالت کے وقت علم و بردباری کا اور برائی کے مقابلے میں افودر غزر کا حکم دیا ہے جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالی ان کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھیں گا قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جذبانیت کے بدلے حقیقت پسندی غصے اور اشتعال کی بجائے صبر و تحمل اور انتقامی کاروائی چھوڑ کر بردباری اور قوت برداشت کی صفت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ صبر کا راستہ جنت کا راستہ ہے اور کسی ناخوشگوار واقعے پر کسی بھائی کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ بھڑت اٹھنا شیطانی راستہ ہے اور شیطان انسان کا عزلی دشمن ہے اس لیے جہاں تک ہو سکے غصے سے پرہیز کرنا چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے کوئی وسیعت فرمائیں جس پر میں عمر بھر کار بن رہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ کبھی مت کرنا بخاری شریف دوسری نشانی یہ بتلائی کہ خوف کے وقت صبر کا مظاہرہ کرے جیسا کہ صورت بقرہ میں اشاد خداوندی ہے اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر پاقہ و کشی جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے ان حالات میں جو صبر کرے اور جب کوئی بڑی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے انہیں خوشحبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے انہیں بڑی انعیات ہوں گی اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راستہ روح ہیں مذکورہ آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں دو طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے کبھی خوشی کبھی غم کبھی راحت تو کبھی دکھ کبھی کہہ کہے کبھی آہیں اور سسکیاں کبھی صحت کی لذتیں تو کبھی بیماری کی آہو بکا کبھی رزق کی فراخی تو کبھی تنگی کبھی شہنائی تو کبھی ماتم کبھی نئی زندگی نئے پھول کی آمد پر مبارک بات تو کبھی موت پر تازیت غرض یہ کہ زندگی اسی کا نام ہے تصویر کے یہ دونوں رخ دنیاوی زندگی کی فطرت میں داخل ہیں ناظرین خوشیوں لذتوں اور مسررتوں سے بھرپور زندگی تو انسان کو بہت دلکش اور بھلی معلوم ہوتی ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میری کوششوں اور محنت کا پھل ہے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ رب کائنات کا فضل و کرم ہے جب گردش زمانہ میں مسائب و آلام آتے ہیں تو انسان گھبرا اٹھتا ہے اور ان حالات سے خوف کھاتا ہے اور انہی حالات میں عقل اور ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا وہ صبر کرتے ہیں یا پھر گلے شکوے اور واولہ کرتے ہیں عقل والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ صبر کرتے ہیں تیسری نشانی جو کہ حضرت علی کرم اللہ بجہو کے قول کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ عقل والے مالداری کے وقت میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور فضول خرچی سے بچتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا درست رہنمائی اچھی چال اور میانہ روی نبوت کا جذب ہے ابو دعود و مصطبق احمد ایک دوسری روایت میں حضرت حضیفہ بن عان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی بات ہے فقر و فاقہ میں اور عبادت میں درمیانی چال کتنی ہی اچھی صفت ہے ناظرین یہ عقل مند کی نشانی ہے کہ جب اس پر فراوانی ہو تو وہ فضول خرچی نہ کرنے لگ جائے بلکہ فراوانی میں بھی میانہ روی کو اختیار کرے اور اللہ تعالی کا شکر گزار رہے اور اگر پھر مال و دولت میں کمی آ جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرے اکثر اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب فراوانی آتی ہے تو فضول خرچیاں کی جاتی ہیں جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور اگر تھوڑے سے برے حالات آ جائیں تو رونا رویا جاتا ہے ناظرین چوتھی نشانی یہ بتائی کہ اکل والا ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے قرآن مجید میں تقوی کا ذکر بار بار آیا ہے تقوی کو اردو میں ہم بچاؤ ڈر خوف خدا اور پرہیزگاری کے مفہوم سے جانتے ہیں یعنی جب گناہوں سے بچنا آخرت کے عذاب سے ڈرنا اللہ تعالی کی خشیت اور اس کا خوف و تقوی کے مفہوم میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ جامع مفہوم وجود میں آتا ہے جس کے لئے ہم نے پرہیزگاری کی تعبیر اختیار کی ہے اور یہ تقوی کے اس تصور کی اساس ہے جو ہمارے دین میں مطلوب ہے ناظرین یاد رہے کہ قرآن مجید نے تقوی کے لئے کوئی الگ وظائف بیان نہیں کیے بلکہ دین پر اس کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے عمل کرنا ہی اللہ تعالی کے نزدیک تقوی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے آل میں اس کے اختیار کرنے کو عقل مندی فرمایا ہے یعنی جو تقوی اختیار کر لے تو وہ عقل مند ہیں اور جو تقوی اختیار نہ کرے اللہ کی منشاہ والی زنگی کی بجائے اپنی مرضی کی زنگی گزارے اور اللہ کو ناراض کرے تو ایسا شخص بے عقل اور بے وقوف ہے چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی عقل مند نہ سمجھ جاؤ ہو پانچویں نشانی عقل والوں کی یہ ہے کہ لوگوں سے صلح رکھنے والا یعنی کہ صلح رحمی کرنے والا ہو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح رحمی کی تاقید فرمائی ہے اور قطع تعلق کرنے والوں کے لئے سخت وعید بیان کی ہے انسان کو اللہ نے ایسی فطرت عطا کی ہے کہ وہ اکیلہ نہیں رہ سکتا بلکہ اس کو ایک معاشرے میں زنگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر وہ تب ہی کامیاب رہ سکتا ہے جب اپنی رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کا جینا بھی محال ہو جائے گا چھٹی نشانی جو اقل مند شخص کی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص لڑائی جگڑے سے اجتناب کرتا ہے اگر اس کو کوئی برا بھلا کہہ بھی دے تو برداشت کرتا ہے بیجائے اس کے کہ وہ بھی گالی کا جواب گالی سے دے اور بات آگے بڑھ کر جگڑے تک جا پہنچے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جگڑوں کو ختم کر کے آپس میں صلح کی جائے لڑائی جگڑے کی ہمارے دین میں بھی سخت سے سخت ممانیت آئی ہے ناظرین ان نشانیوں کو جاننے کے بعد ہم اپنے آپ کو بھی جانچنے کی کوشش کریں کہ آیا ہم کہیں ان باتوں کا شکار تو نہیں جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اقل کے منافی بتلایا ہے ناظرین اب آپ کو آخر میں ایسی چھے باتیں بھی بتا دیتے ہیں جن باتوں کے بغیر مومن کو کوئی چارہ کار نہیں اور اس کو ان کی تلاش میں رہنا چاہیے اول ایسا علم جو آخرت کے معاملے میں اس کی رہنمائی کرے دوسرا ایسا ساتھی جو اطاعت میں اس کا معین بنے اور معاصیت سے روکتا رہے تیسرا اپنے دشمن کی پہچان اور اس سے پرہیز کرے چوتھا اللہ تعالی کی آیات و علامات اور شب و روز کے اختلافات سے عبرت حاصل کرے پانچمی مخلوق سے انصاف قائم رکھنا کہ قیامت کے دن وہ مدعی نہ بن جائیں چھٹا موت سے قبل اس کی تیاری کرنا کہ قیامت کے دن رسوائی نہ ہو اللہ تعالی ہمیں زندگی میں آسانیہ اطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق اطا فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین کمنٹ بوکس میں اللہ تعالی کے اور اللہ تعالی کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں